انٹرنیٹ پہ گلوکار بہن بھائی ابرار اور سونیا کی یہ جوری آج کل بہت مشہور ہے کئی سرائی کی گانوں کو اپنی خوبصورت آواز دینے والی اس جوری نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان رویزہ راشبوت ناظرین آش میرے ساتھ خان برادری کے ایک نہیں دو نہیں تین تین ہیرے موجود ہیں جو ایک سنگنگ کرتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنی اکلوتی بہن جو ان کی ساتھ ہے اس کو ہی ہر سونگ میں اپنے ساتھ لیتے ہیں اور آج کل ایک سونگ ان کا بہت ٹاپ ٹرنٹ بنا ہوا ہے تو آئیے مزید تر ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کب سے یہ سنگنگ کر رہے ہیں اور آخر یہ چھوٹی سی کیوٹ سی بہن کے ساتھ ہی سنگنگ کیوں کرتے ہیں کوئی اور سنگر کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لیتے ہیں بسیکلی مجھے تو بچپن سے شوق تھا تو تقریباً آٹھ سال کی ایج سے مجھے پتا چل گیا کہ میں کہا سکتا ہوں پھر میں نے اپنے ساتھ انسار کو لگایا انسار خان بہت اچھا سنگر ہے بڑی اچھی پاورفل آواز ہے اس کی اور اس کے بعد جو ہے چل رہے سلسلہ انسار مجھے یہ بتائیں کہ ابرار کے ساتھ کیسا تعلق ہے استاد مانتے ہیں سیکھ رہے ہیں یا کہیں اور سے بھی سیکھتے ہیں جی ابرار بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ابرار بھائی سے سیکھا بھی کافی کچھ اور ابرار بھائی سے مطلب دوستی بھی کافی گہ رہی ہے کیونکہ میں اتنے زیادہ دوست نہیں بناتا ابرار بھائی میرے دوست بھی ہیں اور بڑا ہے مجھ سے اور گانے کی فیلڈ میں مجھ سے پہلے کا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق ہوا گانے کا یہ کتنی دیر لگی ہے جو آپ کا ہیڈکیٹ ہے تھوڑا سا رائٹ کو فیس کیجے گا جی جی یہ کتنا ٹائم لگا اس کا بند ہے یہ تقریبا دو سے دھائی گینٹے لگی ہے کیونکہ کافی میند ہوتی ہے انہوں نے آئی بروز بھی کٹوائی میں ہے کچھ وہ بھی ریزائن کیا ہاں جی ہاں جی وہ بس اسی طرح ہی ہے چلتا ہے شوق بھی ہے میرا اور کچھ دوست ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب اسی طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں چلیں اسی طرح ہی رہنا چلیں اپرار مجھے یہ بتاؤ کہ ویری فرس سوگ کس لینگوش میں میرا جو پہلا گانا تھا وہ پنجابی میں تھا اور ربا میرا گانے کا نام تھا بہت اچھا گانا ہے ابھی وہ یوٹیوب پہ اتنا مانا نہیں گیا لیکن وہ بہت اچھا گانا ہے جیڑ جیندے امول نئی پیندے ود کبرتے پھول بر سیندے ہن مل دے شام صویرے ہن مل دے شام صویرے آج کل دے یار لٹے رے آج کل دے یار لٹے رے کتنی آلبمز اب تک آ چکے ابھی تک میرے ماشاءاللہ آرٹ سے نو گانے آ گئے ہیں اور جو ہے کوالی وغیرہ اور قصیدے وہ چیزیں الگ ہیں وہ سب جو ہے وہ الگ سے آ رہی ہیں کس میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں مہارت کس میں رکھتا ہوں میں اچھا گاہ لیتا ہوں مطلب آپ پنجابی زیادہ اچھا گاتے ہیں سہرائی کی اچھا گاتے ہیں کونسی لینگوش میں سب سے اچھا گاتے ہیں میں پنجابی میں زیادہ اچھا گاتا ہوں اردو میں بھی بہت اچھا گاتا ہوں اور سہرائی کی میں بھی اچھا گاتا ہوں کتنی آفرز آئیں گے ابھی تک اب بہت آتی ہیں ابھی تو جیسے کالز آتی ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی کال آئی ہے اور جو ہے بس چل رہا ہے سلسلہ سانیا مجھے یہ بتاؤ کونسی بیٹ زیادہ پسند ہے سوفی زیادہ پسند ہے کوئی ریمکس اچھا ہے کور سانگ پسند کرتی ہوں لائٹ سوف میوزک کیسا میوزک مجھے زیادہ تر تو لائٹ سوفٹ ہی اچھے لکھتے ہیں زیادہ تر اور نسرت فتیلی خان صاحب کو زیادہ سنتی ہوں میں اور اپنے بھائیوں کو بہت زیادہ سنتی ہوں ان کے بہت زیادہ سانگ سنتی ہوں ان سے انسپائر ہوتی ہوں ان سے انسپائر ہوتی ہے کتنے اٹھا کتنے یئرز ہو گیا آپ کو سیکھتے ہیں مجھے ابھی میں چھوٹی تو خیر گھر سے ہی سیکھا تھا ان لوگوں کو بس سنتی رہتی تھی اور سکول ٹائم ناتے بہتے بس ایسا کچھ پڑتی تھی تو اس وقت ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ میں گاہ لیتی ہوں یا میری آواز بھی اچھی ہے تو بس ان کو یہی پتا تھا کہ خاندانی ہے چلو گاتی ہوگی سہی ہے تو ایک دفعہ یہ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے تو میں بھی پاس آکے کھڑی ہو گئی تو ان لوگوں نے بولا کہ یہ کچھ سور لگا رہے تھے بھائی ابرار وہ لمبی جدائی سونگ تھا تو اس میں ایک سور لگا رہے تھے تو میں نے کہا کہ نہیں یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہے تو کہتے ہیں تم بھی گا لیتی ہو میں نے کہاں جی تو اس وقت پھر انہوں نے میرے ساتھ ایک فرسٹ ویڈیو بنائی تھی وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی لمبی جدائی کا ہی سونگ میں نے گایا تھا کور سونگ کیا تھا ہم ان سے دو لائن سنیں گے اسی سونگ کی جو وائرل ہوا تھا لمبی جدائی ویری فرس سونگ بچھڑے ابھی تو ہم بس کل پر سونگ جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں موت نائی تری یاد کیوں آئی ہی لمبی جدائی ارے واہ سیریسلی واہ اتنی سمارٹ سی ہیں کیوٹ سی ہیں چھوٹی سی ہیں سور کان سے نکل رہے ہیں گلے سے نکلتے ہیں اور دل سے نکلتے ہیں اور ابھی بھی یہ سونگ کے ابھی کچھ سور مجھے یاد نہیں تھے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا اس کو گائے وے تو ابھی مازرات اگر کوئی گلتی گستاخی ہو گئی ہو تو اس سونگ میں تو یہ دل سے اور ہم لوگ دل سے گاتے ہیں تینوں بہن بھئی صحیح ہو گیا انسار مجھے یہ بتاؤ کہ بھئی ہمیشہ بہن کوئی کیوں لیتے ہوئی کیا آپ لوگ سونگ میں یہ کیا سین ہے مسئلہ یہ نہیں ہے قسم قسم تو نہیں ڈالی بھی نہیں قسم قسم نہیں میں بدعا دے دوں گی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ مسئلہ اچھا گاتی ہے تو ہمیں باہر سے کسی سنگر کو ساتھ لے کے آنے میں مطلب کافی کچھ مسئلے بھی آتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ یہ اچھا گاتی ہے تو ہم اس کو ساتھ لے کے چلنا جائے نہ کہ ہم کسی کو باہر جا کے اس کی منت کریں کہ آپ ہمارے ساتھ گانا کریں تو کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہی ہے کہ لوگ پھر نا مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیول پہ بندہ ہے جس کے ساتھ ہم نے گانا کرنا ہے تو پھر ہم نے یہی سوچا ابراہر نے اور میں نے میں نے کہا نہیں یار مشلل اچھا گاتی ہے ابراہر بھائی اچھا گاتے ہیں میں بس میں بھی تھوڑا بہت گاتا ہوں تو یہ ہے کہ جو یہ تھوڑا بہت گاتے ہیں وہی سن لیتے ہیں ان سے کیا سناؤں گے جو آپ کا بیسٹ ہے جانیاں آوے ہانیاں آوے تو وی سکھ کدے دکھ سکھ پھولنا تیرے بنا نہیں لگ دا تیرے بنا نہیں لگ دا دل میرا ڈھولنا ہائے تیرے بنا نہیں لگ دا دل میرا ڈھولنا ارے واہ کیا کہنے بھائی زبردست آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں ڈیلی بیسٹس پہ ڈیلی بیسٹس تو نہیں کرتے کیونکہ ہمارا کچھ شڈیول ایسا ہوتا ہے اور مسروفیات کا ڈیلی تو نہیں ہوتی ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ روز بھی پریکٹس جو ہے وہ جاری رہتی ہے اچھا سیرائی کی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم سیرائی کی بہت زیادہ سانگز ہمارے سیرائی کی میں سیرائی کی زبان سے کیا تعلق ہے بیسیکلی ہمارا علاقہ ہے سرگودہ بھلوال تو رہتے تو ہم لوگ لاہور میں ہیں لیکن ہمارا جو علاقہ ہے نا وہ ہمارے دل سے نہیں کیا ابھی تک بھلوال کیونکہ ہم لوگ بڑے یہ ہی ہوئے پیدا وہاں بھلوال میں ہوئے بڑے لاہور میں ہوئے تو ایسا ہے کہ وہ سب کچھ ہمارے اندر ہے ہمارے بڑوں کا جو ہے نا ایک آپ ڈی این اے میں ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ خون میں ایک چیز شامل ہے اور وہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے اور میں ہم لوگ میں بیسیکلی تھوڑا سکافتی بندہ ہوں تو ان میں بھی وہ میں نے تھوڑا سا جو ہے نا ڈال دی ہے ایس ای فیمیل مجھے یہ بتاؤ کہ ڈرسنگ میں کیا پسند ہے کہ بولتی ہو کہ یہ بولیں کہ نہیں جی ہمارا تو سکافتی ہم کر رہے ہیں ہم نے کلچرل سا کرنا ہے تو تم نے یہ پہنا اور آپ کو نہیں میں تو یہ اپنا جو ہے نا کول سا دریس پہنوں نہیں ایسا کم ہوتا ہے مطلب ایسا کم ہوتا ہے بھائی ابرار مطلب مجھے تھوڑا سا کرتے ہیں کہ اب یہ والا سونگ ہے اس سونگ میں ایسی ڈرسنگ کرنی ہے تو وہ بیسک مجھے پسند نہیں آ رہی ہوتی مجھے پسند میں پھر بھی ان کے مو پہ میں گیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے اور آن دا سپورٹ اپنی مرضی ہاں کبھی کبھی اجا مجھے یہ بتائیے کہ آگے کیا کرنے والے ہیں کیا پلانس ہے سرائی کی پنجابی کو آگے لے کے چلتے ہیں کوئی ریپ شیپ بھی کر لیتا تینوں میں ریپ تو نہیں خیر تو باقی ہم نے میرا اور سونیا کا بھی ایک گانا آرہا ہے انشاءاللہ پچتاوا گانا ہوگا مطلب بہت وہ لکھا ہوا میرا ہی ہے کمپزیشن بھی میری ہے اور سونیا نے ساتھ میرے ڈوئٹ کیا ہے اور وہ امریکہ میں ہے مسٹر باپ ساپ ان کی کمپنی ہے سیون نوٹس ان سے آپ کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ انکریب ہی تو انڈیا میں اس کا تھوڑا بہت کام چل رہا ہے ابھی ویڈیو کا میں نے اپنے ووکل ٹیکس یہاں سے بھیج دی ہیں ان کو تو ریکارڈنگ ہی بھی ہوئی ہے لاہور میں تو انشاءاللہ جلدی سننے کو ملے گی ابراہر سے جانتے ہیں کہ ابراہر نے کس کو دیکھ کے سنگنگ سٹارٹ کی وہ ایک سٹار ذہن میں کون ہے پہلے تو میرے دادا جی تھے جو اچھا یہ میری خواہش ہی رہ جائے گی کیونکہ دادا جی اور دادی جی اس دنیا میں نہیں ہیں تو بس یہ ایک دنیا میں ہماری خواہش رہ گی ہے کہ آج ہم جس مقام پہ جا رہے ہیں وہ ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ دیکھتے لیکن اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے وہ نہیں ہیں پہلے میں نے دادا جی سے جو ہے وہ میں دادا جی سے انسپائر ہوا کیونکہ دادا جی میرے بہت اچھا گاتے تھے گنگناتے بہت پروفیشنل نہیں گاتے تھے لیکن وہ مجھے بتاتے تھے یار یہ ایسے سور یہ لگا یہ کر یہ سکیل پکڑ تو ان سے اس کے بعد اگر میری اگر کوئی ملنے کی خواہش ہے تو وہ ہری ارنس آپ سے ہے انڈیا نے بہت اچھا گاتے ہیں گزل گائک ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ